اسلام علیکم نازویین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنیاز آج انتہائی اہم اشیوز ہیں بات کرنے کے لئے لیکن سب سے پہلے ذرا اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان بھر میں مایوسی ہے اور سرحت کے اس پار خوشی منائی جا رہے گا اب ایسا کیوں ہے یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج انڈیا اور پاکستان کا تاکرہ تھا ایشیا کپ کاج انڈیا پاکستان پہلی بار آمنے سامنے آ رہے تھے کل سے بڑی سنسری تھی اور کیونکہ نمبر ون ٹیم ہے آئی سی سی کی او ڈی آئی کی نمبر ون ٹیم ہے پاکستان تو ہم بہت زیادہ فیورٹ بھی تھی یہ ٹیم اور ہم سوچ بھی رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور پھر آگے کے میچز ہوں گے لیکن ہوا یہ کہ بارش ہو گئی اور بارش کے بعد پاکستان اپنی اننگز کا اپنا کھاتا کھول ہی نہیں سکا اور پھر یہ میچ ختم کر دیا گیا ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیمز کو مل گیا اب جو میں نے آغاز میں کہا کہ برابر میں خوشی ہے اور یہاں پر مایوسی ہے تو وہ اس لیے کہ یہ شاید پہلی بار ہوا ہوگا کہ انڈیا بھر میں یہ دعائیں کی جا رہی ہوں گے کہ یا اللہ پاکستان کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے بیٹنگ پاکستان کے سامنے بیٹنگ نہ کرنی پڑ جائے پاکستان کو بیٹنگ نہ کرنی پڑ جائے ہمارے سامنے کیونکہ جو بولنگ میں جو کچھ ہوا جس طرح سے فاسٹ بولرز نے اپنا کام دکھایا انڈیا ایک بڑی ٹیم جس کے پاس زبردست پلیئرز ویرات کولی جیسے پلیئرز جن کے پاس لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے فاسٹ بولرز نے آج کام دکھایا ہے شاہین شاہ آفریدی، ہارس رعوف، نسیم شاہ انہوں نے کام دکھایا ہے اور آل آؤٹ کیا ہے پوری ٹیم کو 266 کا ٹارگٹ جو ہے 266 اسکور کیا جس کے بعد 267 پاکستان نے اسکور کرنا تھا لیکن میچ ہی نہیں ہو پایا اور اس کے بعد پاکستانی شائقین بہت زیادہ مایوس ہو گئے کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ زبردست میچ وٹنس کیا جائے دیکھا جائے گے کس طرح سے سٹرٹیجی کیا ہوگی پاکستانی بیچپین کی کس طرح سے بابر آزم پرفارم کریں گے اور تمام جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کے خلاف تو بابر اپنی سینٹری سکور کر چکے ہیں اور اس وقت بابر بہت زیادہ فارم میں دکھائی دیتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بابر آج بھی اپنی اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے اور انڈیا کے خلاف بھی ہمیں نظر آئے گا کہ بابر ایک سینٹری سکور کر رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے بارش نے کھام دکھایا اور انڈیا کی دعائیں قبول ہوئی ہیں پاکستان بیٹنگ نہیں کر سکا اور ایک ایک پوائنٹ یہاں پر مل گیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں ارم جاوید صاحبہ جوائن کر چکی ہیں اس کے ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی مشتاق صاحب آپ سے ذرا میں بات کا آغاز کرتی ہوں وہی مایوسی ہے سر کیونکہ ہم چاہ رہے تھے دیکھنا چاہ رہے تھے وہ سنسلی خیزی کے پاکستانی بیٹرز اترے میدان میں اور جس طرح سے غرور کا سر نیچہ کیا ہے ہم نے بولنگ لائن میں اسی طرح سے ہم بیٹنگ میں بھی کام دکھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا ہے دبائی کے میچ کے بعد جب سے پاکستان نے انڈیا کو ہرانا شروع کیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ٹیم کی سارے جتنے بھی ایکس کرکٹرز ہیں انڈیا کے دی آر سٹارٹ رسپیکٹنگ پاکستان کرکٹرز ناؤ یہ رسپیکٹ آپ گین کرتے ہو اپنی پرفارمس کی وجہ سے اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے جو نمبر ون پاکستان کی ٹیم بنی ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر پوری میند کی اور یہ سارا ٹریڈ جاتا ہے پلیئر سکو اور مینجمنٹ کو پر کمینگ بیک تو یور پوائنٹ کہ جب یہ دیکھیں ورات کولی روحت شرمہ جب آپ کو اتنی عزت دینے لگ جاتے ہیں جب ہم اسٹریلیا میں میں پہلے ایک شو میں بتا رہا تھا کہ اسٹریلیا میں ہم نے جا کے تب جیتنا شروع کیا تھا جب ہم ہم نے ان پلیئروں کے خوف اپنے دلوں سے نکال دیئے تھے اور ہم نے وہاں جیتنا شروع کر دیا تھا تو آج پاکستان کا جو سٹینڈرز پاکستان نے سیٹ کیا ہے شہین نے حارس نے نسیم نے بابر نے رزوان نے جو رسپیکٹ انہوں نے گین کی ہے انڈیا کے خلاف پریس کانفرنز اٹھا کے دیکھ لیں روحش شرمہ کی ورات کولی کی اللہ انہوں نے کہا ہے آپ دیکھیں نا ایک کپتان کہہ رہا ہے میں سے پہلے کہ ہمارے پاس شہین تو نہیں ہے نسیم تو نہیں ہے ہمارے پاس حارس روف تو نہیں ہے what does that mean so it means you are start respecting پاکستان کرکٹرز when you start respecting that پاکستانی کرکٹرز it means you are under pressure اور اس لئے آج کا بارش ہونا ان کے لئے خوشی کی بات ہے ہم تھوڑے سے یہ ہوتے تھے کہ میچ ہوتا ہے ہمارے بیٹس میں نے سکور کر دینا تھا ہاں جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ارم آپ کی بھی اسی طرح کی تاثرات ہوں گے کیونکہ جس طرح کی situation بنی ہوئی تھی اور جو موریل ہے اس وقت تیم پاکستان کا ایشیا کپ پھر آگے ورلڈ کپ لگا ہوا ہے اور آج انڈیا پاکستان کا اٹھا کر رہا تھا پوری دنیا کی نظرے اس میچ پہ ہوتی ہیں اور وہ میچ کمپلیٹ ہو ہی نہیں پایا اور ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر پاکستان بیٹنگ کرتا تو شاید یہ سکور کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ہمارے لئے چیز کرنا آسان ہوتا یا ہم تھوڑا سا مشکل میں آ جاتے ہیں نہیں جی بالکل جی مجھتاق بھائی نے سب کچھ بہت اچھے سے ڈسکرائب کر دی ہے اس میں ایک چیز میں اور اگر ایڈ کر دوں گے دیکھیں کچھ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو دیکھیں جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور میچ نہیں ہو سکا کچھ بھی ہو سکتا تھا خدا نہ ہاستا ہم لوگ تو یہ دعا کرے تھے کہ میچ ہو جائے تو مزہ آئے گا لیکن اللہ تعالی کو بہتر پتا ہے اگر دوسری طرف دیکھا جائے جہاں جتنا بھی میچ ہوا اس میں ہمارے فاس بولر جس چیز میں چیز یہ ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرے ہوئے تھے انڈین کرکٹرز انڈین بیٹرز ہمارے بولرز نے وہ ہی کیا ان کا وہ ڈر کہہ لیں کہ اس کو ریالیٹی میں تبدیل کر دیا جس طرح سے روحید کو بولٹ کیا ویراد کو بولٹ کیا ہاں لیکن بلکل دوسری بات یہ کہ جہاں اچھا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی لیکن ارم ہم نے کیونکہ ہمارے فاس بولرز ہمارے فاس بولرز اتنا زبردست کام کر رہے تھے مطلب پوری کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تینوں فاس بولرز نے کام دکھایا اپنا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اچانک سے سکور گیا ہے کیونکہ 50 تک ہم دیکھ رہے ہیں دو تین پلیئرز آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹیبل ہوتی ہے ٹیم اور یہ 266 تک سکور لے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر سپینر لگا کے ہم نے غلطیاں کی ہیں اس طرح کی کہ جس کی وجہ سے سکور اتنا زیادہ چلا گیا نہیں نہیں دیکھیں اگر ہم سپینرز نہ لگائیں دیکھیں ٹیم میں ایک کمبینیشن بنا ہوتا ہے بالنگ کے اس میں بھی کہہ لیں کہ پارٹنرشپ لگتی ہیں دونوں طرف سے اگر ہمارے فاس بولرز ورلڈ کلاس ہیں تو ہمارے پاس سپینرز بھی ورلڈ کلاس ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سپینرز کو لگانا ہی نہیں چاہیتا ہمارے پاس نواز ہیں شہداب میں جو کہ ورلڈ کلاس سپینرز ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں آج یہ بھی کہہ سکتے کہ آج ان کا تھوڑا سا اچھا ڈے نہیں تھا اور فلڈنگ میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پر سیچویشن فاسٹ بولرز کے لیے دیکھیں نا وہ سوٹ کر رہی تھی کہ فاسٹ بولرز نے ہی پھر سارا کام دکھایا ہے میں اس کانٹیکس میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نہیں نہیں بالکل فاسٹ بولرز نے دکھایا ہے لیکن اپنی کوشش پوری کی ہے سپینرز نے وہ البتہ اچھی جگہ پہ نہیں پھینک سکے بلکل بریک بھی تھا سپین بھی تھا لیکن ہمارے سپینرز سے تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف ہماری فلڈنگ میں بھی بہت سے لیپسز ہوئے ہیں جو کہ پہلا ہی کیچ روہی شرما کا بھی جو بھی ڈراؤپ ہوا ہے جو فخر زمان سے تو وہاں سے بھی تھوڑا سا سٹارٹ ہوا ہے لیکن پاکستان نے اچھا پکڑ لیا تھا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ مشتاق بھائی زیادہ اس کو اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں ہم تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کر گئے شاید وہ مجھے لگتا ہے کہ مشتاق بھائی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی سکور جو سکور ہے اگر یہ نارمل سیچویشن ہوتی ہے اگر بارش کی سیچویشن نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اسی طریقے سے جہاں پر ہم نے یہ لاک کر لیا یا 266 سکور چلا گیا اس سے کم پہ ہمیں روکنا چاہیے تھا یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سکور ہے بلکل آپ نے یہ کوئیسن بڑا اچھا ریز کیا اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جب آپ وراد کولی اور روحت شرما کو آؤٹ کر لیتے ہو تو یہ آپ نے ان کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ ہم دی گیم از اوور اسی طرح فیلڈنگ میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو پروفیشنل جو ٹیم ہوتی ہیں جو پاکستان کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس میچ کے بعد کہ اگر وراد کولی اور شرما کو آؤٹ کر لیا ہے تو یہ داز نوٹ مین کہ آپ نے پانڈیا کو یا دوسرے اشان کشن کو آپ نے ویسے ڈیلا چھوڑ دینا ہے جیسے انہوں نے شہین کے اوپر پورا فوکس کیا ہوتا شہین کو کھیل رہے تھے بال کو نہیں کھیل رہے تھے اسی طرح ہم بھی میرا خیال وراد کولی اور اس کو آؤٹ کرنے کے چکر میں تھے ہمارے چار وکٹیں لینے کے بعد میں نے یہ شو میں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ گیم ختم کر دینی چاہیے سپندر نہیں لے کے آنے چاہیے یہاں پہ شہین کو اور ہارس روف کو اور نسیم کو ایکسٹر آور کرا کے ان کو گیم ختم کر دینی چاہیے تھی کیونکہ ایسی بڑی ٹیموں خلاف آپ جب گرفت میں ان کو نیچے گراتے ہیں تو پھر اٹھنے نہیں دیتے یہ ایک پروفیشنل اور ایک اچھی ٹیم کی نشانی ہے I think they will learn from their mistake today کہ 266 ان کو نہیں کرنے دینا چاہیے تھا I think under 200 ان کو آؤٹ کر سکتے تھے اگر ہم positive اور smart cricket کھیل تھے جی جی اچھا مشتاق بھائی ہمیشہ ہمارا ہمارا جو good part آئے وہ ہمیشہ bowling رہی ہے اور آج پھر ایک بار پھر ہم نے دوبارہ ثابت کر دیا لیکن ابھی پچھلی جو performances چل رہی ہیں پاکستان کی اس میں batting bowling line دونوں زبردست چل رہی ہیں تو اس وقت جو یہ score ہے اگر پاکستان batting کر رہا ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ easily ہم target achieve کر لیتے comeovers بھی ہم یہ target achieve کر لیتے یا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا فسا match to be very honest مشکل ہونا تھا کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ نیا ball یہاں پہ 10-15 over جو ہوتے ہیں نیا ball یہ vulnerable bounce ہوتا ہے کوئی اونچا جاتا ہے کوئی swing ہوتا ہے کوئی seam ہوتا آپ نے دیکھا ہے نیا ball سے شروع ہوئی تھی نسیم کا ایک ball بوتا اوپر ارزوان کے اوپر سے گزر گیا ایک نیچے بلکل پاؤں میں لگا تو جب ایسی condition ہوتی ہیں تو پہلے 10 over میں اگر آپ کی وقتیں ایک دو گر جاتی ہیں تو 260 جو ہے نا وہ 360 لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کا dress room کا pressure different ہونے لگ جاتا ہے تو I think یہ 200 266 اگر اس کا deck with Lewis کے مطابق کم بھی کر لیا جاتا تو پھر بھی chasing جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ پتہ ہے کہ جیسے آپ کی وقت گرتی ہے آپ 5 over پیچھے چلے جاتے ہیں اور آپ کا dress room ایک دم شل میں چلے جاتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ بڑے match میں بڑے tournament میں ہمیشہ batting پہلے چلنی چاہیے تھا کہ وہ اگلی ٹیم کو آپ under pressure کر سکو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کا batting کا فیصلہ تھا پہلے وہ ان کا درست فیصلہ تھا 100% درست تھا اگر میں پاکستان جیتا بابر نے تو اپنی وہ toss پہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں toss جیتا تو میں نے بھی batting کرنی تھی کیونکہ batting کرنے سے score جب آپ کا 266 لگ جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر chase کرنا ایک wicker 100 کے اوپر بھی دو wickerیں گرتی ہیں تو پھر بھی 166 کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک پہار جیسا لگتا ہے اس لیے کہتے ہیں scoreboard pressure always a pressure where you always think you're not in the game ویسے ایک اور چیز بڑے مزے کی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ situation یہ ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی situation ہو بھی جاتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی match ہم lose کر بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو برابر میں ہو رہا ہوتا اور ابھی بھی میں کچھ خبریں اور کچھ tweets دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے all out ہوا ہے تو انڈیا میں بہت ساری مختلف چیزیں وہاں پر شروع ہو چکے ہیں عرم یہ بتائیے کہ اس وقت ایشیا cup کے لیے most favorite teams کون سی ہیں پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں ایسے سی کی number one team ہے زبردست کھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان most favorite ہے یا انڈیا کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور team کو آپ سمجھتے ہیں اس وقت نہیں جی بالکل ایک سمپل سا اس کا جواب ہے کہ جو most favorite ابھی تک team چل رہی ہے اور جو مجھے لگتا ہے ان تک چلتی رہی ہے وہ پاکستان کی ہے کیونکہ پاکستان ڈی آئی number one ہے اور یہ اتنی آسانی سے ہم number one پہ نہیں آئے ہمارے پلیئرز کی اس کی پیچھے بہت محنت ہے بہت struggle ہے اور جو ان کی ایک یونٹی ہے وہ چیز ان کو number one پہ لائی ہے تو مجھے لگتا ہے آج شاید آپ نے crowd میں بھی دیکھا شریر لنکن پاکستان کو ہی بہت زیادہ support کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے ایشین کی جتنی بھی ایشین teams ہیں ساری دنیا مجھے لگتا ہے پاکستان کو جو ہے نا وہ زیادہ support کر رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مشتاق بھائی آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں انڈیا کیونکہ سب سے زیادہ ایشیا کپ انڈیا جیتی رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا آگے یہ دفاعی champion کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں آپ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان most favorite ہے فائنل کے لیے اور ٹروفی کے لیے اللہ کے فضل اکرم سے پاکستان میں بہت confident ہوں جیسی condition ہے جیسی پاکستان کی team کی form ہے تینوں formats میں بیٹنگ میں بھی بالنگ میں فیلنگ میں اللہ کے گھر پوری امید ہے انشاءاللہ پاکستان یہ favorite بھی ہے اور جیتے گا بھی کیونکہ انڈیا اور پاکستان کو ہی ان پچوں کے اوپر سوٹ کر رہی ہیں اور دونوں کو ہی میں فائنل میں دیکھ رہا ہوں باقی تو اللہ کی ذات کو پتا ہے کرکٹنگ سکل کے knowledge کے مطابق مجھے دونے ٹیمیں نظر آ رہی ہیں فائنل میں سر آپ کو کہیں پر اس وقت کامیاں کتائیاں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو overcome کر لینا فورا نہیں اسی initial stage پر ابھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آگے پھر یہ پول میچ سے نکل کے پھر فائنل فور پھر اس کے بعد سیمی فائنل پھر آپ فائنل پہ جائیں گے پہ جائیں گے تو وہ جو کامیاں اور کتائیاں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بھی ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے ٹیم پاکستان میں جی جی بالکل بہت ضروری ہے کہ کوئی اچھی ٹیمیں تب ہی بنتی ہیں نمبر وان ٹیمیں تب ہی بنتی ہیں جب آپ اپنے جید کے بھی آپ ان غلطیوں کو سیکھ رہے ہوتے ہوں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ چار وکٹے لینے کے بعد پچاس پہ اگر چار وکٹے ہوں تو دوستوں سے زیادہ ٹپنا ہی نہیں چاہیے ان کو زیادہ کرنا ہی نہیں چاہیے اور آپ نے جب سپنر کو بالنگ کرانی ہے تو اپنے سپنر پر کانفرنس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ورلڈ کلاس ہے تو آپ نے ان کے اوپر اٹیکنگ آفشن کرنی چاہیے اور دو بڑے پلیئر آؤٹ کر کے کبھی ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ دہ گیم از اوور یہ تین چار موٹی موٹی خامیہ اگر یہ ضرور ریویو کریں گے مینجمنٹ بیٹ کے بابر ضرور اپنی ٹیم سے بات کرے گا کہ ہم نے آخری بال تک فائٹ آؤٹ کرنا ہے اگر چاہے وراد کولی آؤٹ ہو جائے روحت شرم آؤٹ ہو جائے یہ دو تین چیزیں ان کو نمبر ون کنسسٹن رہنے کے ہو لیے بہت ضروری ہیں کہ روتلس کرکٹ کھیلیں اور انشاءاللہ اگر یہ چیزیں سے سیکھیں گے کیونکہ یہ یونٹ سے کھلتے ہیں ایک دوسرے کی عزت بہت کرتے ہیں پیار بہت کرتے ہیں انک دوسرے سے تو ای تنگ یہ ایک دوسرے کے کرٹیسزم کو بہت پوزیٹیو لیں گے ٹھیک اچھا مشتاق بھئی یہاں تو نیپال انڈیا اور پاکستان یہ پول میچ لیکن شیلنکا بھی ہے ہمارے سامنے شیلنکا وہ دوسری ٹیم ہے جس نے زیادہ عشق آپ جیتے ہیں تو شیلنکا کی آپ پرفارمنس کیسی دیکھ رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے لیے تف کمپٹیشن ثابت ہو سکتے ہیں بلکل کسی بھی ٹیم کو آپ انڈریسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اگوانستان کی ٹیم سے مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے ڈال لگتا ہے جب بھی پاکستان کا کوئی میچ ہو تو مجھے اگوانستان سے لگتا ہے کیونکہ ان کے سپننرز بہت اچھے ہیں اور کبھی بھی دیکھنا ابھی جو سیریز ہوئی ہے شیلنکا میں وہ ایک میچ ہم سے لے گئے تھے آلموس جیت گئے تھے یہ کرر پریشر کر سکتے ہیں تو پاکستان پاکستان کو کسی بھی ٹیم کو ہلکا نہیں سمجھا چاہیے وہ نپال ہو جائے مگر کرکٹ کو اپنے روتلس کھیلنا ہے سمارٹ کرکٹ کھیلنا ہے اپنے پروسس پر فوکس رکھنا ہے ان کنڈیشن کے اوپر جو میں آپ کو باہر باہر کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں پچز کی بات کر رہا ہوں اس پچز کے اوپر جو آپ کے بیٹسمن سیٹ ہو جاتا ہے اس کو دوسرے پلیروں کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے شہین نے اگر اچھا سپیل کیا تو شہین شوڑ گیٹ فور فائی وکیٹس باقی بولر اس کو سپورٹ کریں اسی طرح یہ ٹیمیں بنتی ہیں اور اسی طرح آپ میچ جیتے ہیں تو آئی ٹنگ پاکستان کو کسی بھی ٹیم کو انڈریسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی کنڈیشن میں ایشن کنڈیشن کے اوپر دونوں ٹیموں شرلنکا بھی افغانستان بھی خطرناک ہو سکتی ہیں سیئی لاسٹ کومنٹ ایرم آپ بھی کر دیجئے گا آپ کو بھی یہ لگتا ہے آپ مشتاق بھائی کی بات سے اگری کرتی ہیں کہ جو شاگرد ہیں وہ بھی اس سادوں کے لیے تھوڑا ٹف کمپٹیشن ہو سکتے ہیں اور گوکے جو پچھلے میچز ہم نے دیکھے ہیں وہ واقعی فسے ہیں میچ اس کے بعد پاکستان نے جیتے ہیں افغانستان کے ساتھ بلکل جی میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں مشتاق بھائی کیونکہ وہ منس کرکٹ میں بھی رہے ہیں انہوں نے کوچنگ بھی کیا اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جتنے بھی لڑکے اس وقت کھیل رہے ہیں مشکل سیچویشن میں جاتا ہے پاکستان یہ پاکستان کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ مشکل سیچویشن سے مل کے نکال آتے ہیں آج ہماری بیشک بیٹنگ نہیں آئی لیکن فیلڈنگ میں تھوڑی بہت ایسا لگا کہ جہاں پہ جب دبانا تھا دوسری ٹیم کو تو وہاں پہ تھوڑا سا ان کو چھوٹ دے دی تھوڑا سا سیٹ کر دیا جیسے ایشن کشن اور ہردیک پانڈیا تھوڑا سی سیٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ سکور آگے بڑھ گیا جی بلکل ورنہ ان کو وہیں پہ ختم کر دینی چاہی تھا انڈیا کی ٹیم کو بیٹنگ لائن اپ کو لیکن مشتاق بھائی نے بلکل اچھی بات کیا بہت شکریہ آپ کا عرم جاوید مشتاق ہمیں ساتھ موجود تھے اور جو کچھ اس وقت پورے پاکستان کا ایک سیناریو ہے اور سارا پاکستان اس وقت سوچ رہا ہے کہ کاش یہ اننگز ہو جاتی کاش پاکستان بیٹنگ کرتا اور اس کے بعد جو ایک جیتنے کے خوشی اور جیتنے کے خواہش تھی وہ نہیں ہو پائی اللہ کو جو منظور لیکن ایک ایک پوائنٹ انڈیا اور پاکستان کو مل گیا ہے اس پول سے نپال آبویسلی آؤٹ اور یہ دونوں ٹیمز آگے بڑھ گئیں گے لیٹسی کہ آگے پاکستان کس طرح سے ایشیا کب کو لے کر چلتا ہے پرگرام میں بڑھتے ہیں جی آگے پاکستان کے آبویسلی جو سیاسی تنازیات سیاسی معاملات ہیں اب اس پر سوال یہ بن رہا ہے کہ کیا یہ عالمی میڈیا کے بعد اب عالمی عدالتوں کی بھی زینت بنیں گے یہ سوال اس لیے اب یہاں پر اٹھ رہا ہے کیونکہ آج مسلمی قنون کے رانمائے عطا تارد صاحب ان کے جانب سے ایک دھوہ دھار پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ملون سلمان رشدی کے وکیل بیلسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے سنیے آپ یا پلک کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں اس کو جو ملون گستاخ شاتن رسول سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونہ اتنا مقروع اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے میرے ویمو گمان میں نہیں تھا اچھا ناظرین کی معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب یہ برطانوی فرم ہے اسی کے ایک ایک ٹوئیٹ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر آزم نے اور پھر اسی کو ہی ری ٹوئیٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل اکاؤنٹ سے پھر ان کے جو دیگر رہنما ہے ان کے جانب سے بھی اسے ری ٹوئیٹ کیا گیا اس کے بعد وہ ٹوئیٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے لیے ملون سلمان رشدی کے وکیل کا تقرر نہیں کیا گیا اب یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے کہ ٹوئیٹ ہوا ٹوئیٹ ہو گیا پھر اس کے بعد سب نے اسے ڈیسون کرنا شروع کر دیا یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے ایسا پہلے بھی ہوا ہے چند روز پہلے بھی یہ خبریں آئی تھی کہ پی ٹی آئی نے عالمی فورمز پر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل ارشاد یاکوب کی خدمات حاصل کر لیا اور اس میں بریسٹر عزر صدیق نے اپنا کردار ادا کیا تھا کیونکہ جو لیٹر آف انسٹرکشن تھا اس پر جو دستخط تھے وہ انہی تھے صدیق صاحب کے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی تردید کی گئی اور واضح کیا کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو جنرل سیکیٹری اٹھائیں گے تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو قدم اٹھایا گیا تھا یہ سیکیٹری جنرل عمر ایوب کی اجازت سے اٹھایا گیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ پھر اس کے بعد کیا پتا تھا انہیں کہ یہ ایک ملون وکیل کے ملون کے وکیل کو چیرمن پی ٹی آئی کا وکیل مقرر کر رہے ہیں پھر یہاں یہ بھی امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ ملکی معاملات کو عدالت میں لے جانا کیا یہ ایک بہتر اقدام ہے کیا یہ درست اقدام ہے یا پھر جو کچھ پاکستان تحریک انشاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ اپنی تمام باؤنری لائنز کو کراس کرتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اب یہاں ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اس ملک میں جو نیشنل عوامی پارٹی ہے اس کے اوپر پابندی لگی ہے باچہ خان نے اپنی زندگی کے انتالیس سال جیل میں گزارے ہیں ملک کے منتخب وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو ان کو پھانسی پر لٹکائے گیا ہے ان کے داماد اور سابق صدر آصف علی زرداری انہوں نے کئی سال جیل کٹی ہے جماعت اسلامی پر پابندی لگی ہے مولانا مودودی ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے سابق وزیر آزم شہباز شریف نواز شریف ان کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں کمیونس پارٹی آف پاکستان کو بھی بین کیا گیا ہے لیکن کسی جماعت یا رہنما نے ملک کے خلاف جا کر عالمی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں ہے تو پھر اوبیسلی یہ بہت بڑا سوال پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگ جاتا ہے اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اب یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے آپ کو ناظرین کے چیمن پی ٹی آئی نے جس ملون کے وکیل کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے اس کی قانونی فرم ڈاؤٹی چیمبر سٹریٹ کو ماضی میں بھی سابق وزیر خزانہ ساگڈار صاحب اور نواز شریف کے بڑے خاص مانے جاتے ہیں ناصر بٹ یہ بھی ان کو ہائر کر چکے ہیں اب اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں عطا تارد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب بھی موجود ہیں آپ دونوں میں ہمانوں کہ میں شکر گزار ہوں ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینے دیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں Welcome back once again جی اتا تارد صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں مسلم لیگنون کے سینئر آنما ہے بہت شکریہ آپ کا صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سہر آج آپ نے بڑی دعا دھار پریس کانفرنس کی ہے تو یہ جو پریس کانفرنس آپ کی جانب سے کی گئی ہے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عالمی عدالت جا رہی ہے جبکہ وہ جو ٹویٹ ہوا تھا اس کو ڈی ٹویٹ بھی پی ٹی آئی نہیں کیا تھا پھر اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا تو آپ اس ٹویٹ کی بنیاد پر بسیکلی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا پھر مزید کچھ انفارمیشنز بھی ہیں آپ کے پاس عطا صاحب بہت شکریہ جیسے ہی یہ ٹویٹ میرے نالج میں آیا کہ تحریک انصاف عالمی عدالتوں میں یہ معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی عدالتوں میں جو ممالک ہوتے ہیں ان کی اور ریاستوں کے معاملات جاتے ہیں جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کی رضا مندی کے ساتھ جاتے ہیں مگر انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی عدالتوں میں اور عالمی سطح پر عمران خان کی قید کا ایشو اٹھانے کے لیے ایک لاو فرم ہائر کی اب جس کی ٹویٹ کی اب جس لاو فرم کے انہوں نے ٹویٹ کی اس لاو فرم کے جس لاوئر کا انہوں نے نام لکھا بیریسٹر جوپری روبرٹسن کا وہ ماضی میں ملون قستاخ سلمان رشتی کے وکیل رہے ہیں اور سیٹینک ورسز جو اس کی کتاب ہے جو قستاخی رسول پر مبنی ہے اور جو اسلام مخالف ریانیے پر مبنی ہے اس حوالے سے یہی جوپری روبرٹسن جس کا نام پیتی ہے کہ ایکاونٹ سے ٹویٹ ہوا اور اس لاو فرم نے بھی ٹویٹ کیا جس کو پی ٹی اے نے کوٹ ری ٹویٹ کیا کہ یہ وکیل ہم نے ہائر کیا ہے بین الاقوامی سطح پر اپنے مقدمات لڑنے کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے تو دیکھئے یہ تو ایک بڑی مقروع اور ایک بڑی ہی غلط حرکت ہے کہ ایک شخص جو سلمان رشتی ملون کا وکیل رہا ہو جس نے سلمان رشتی ملون کو اپنے گھر میں پناہ دی ہو اور اس پناہ دینے پر ناز کیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے خلاف آرٹیکل لکھی ہو ریپورٹیں لکھی ہو ترکی کے خلاف ریپورٹیں لکھی ہو اسرائیل سے اس کے تانے بانے ملتے ہو ایسے شخص کو وکیل کرنا یعنی اس فرم میں بھی چار سو وکیل ہیں کسی کو وکیل کیا جا سکتا مگر یہ عمران نیازی ایک فتنہ ہے جو جھوٹ پر منافقت پر مبنی ہے اور اس کے تانے بانے جا کے ایک ایسی لوبی سے ملتے ہیں جو پاکستان کی مخالف لوبی ہے نو مئی کے واقعات ہوں اس وکیل کا ہائر ہونا ہو یہ تمام چیزیں ملک دشمن بیانیے کی طرف جاتی ہیں اور پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے ٹویٹ دلیٹ کیا یعنی میری پریس کانفرنس کی نوبت کیوا یہ ٹویٹ دلیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی اے کے افیشل اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ دلیٹ ہو چکی ہے جس کا مطلب ہے کہ میں سچا تھا اور میری آج کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ دلیٹ کی ہے اس سے پہلے ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ کس شخص کو وکیل کر جو آپ نے آغاز میں بات کی عطا صاحب اندرونی معاملات کی اسی طرح کی بات شویب شاہین صاحب بھی کرتے ہیں کہ آئی سی جے میں اس طرح کے معاملات جا نہیں سکتے سر یہ واقعی ہے تو معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے یہ کیسے جائے گا آئی سی جے میں دیکھئے ان کے متعدد رہنماؤں نے اس افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا شہباز گل نے لکھا کہ اب ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم مقامی عدالتوں سے مایوس ہیں یہ بات تو کلیر ہے کہ کوئی بھی بندہ اس طرح اٹھ کے کسی ملک کی خلاف پاکستان کے خلاف عدالت میں دی آتا تھا عالمی طور پر اس کے لیے دونوں پارٹیز کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے ملکوں کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے مگر انہوں نے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھانے کے لیے اس کو ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بنانے کے لیے یہ سارا کام کیا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا خزلفی بخاری صاحب اس میں ٹیگڈ ہیں شہباز گل نے ری ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم عالمی سطح پر یہ معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایک شخص ایک پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہم عالمی عدالت نہ بھی جائیں بینل اقوامی سطح پر کسی وکیل کے ذریعے بہت ساری ایسی انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جن میں پیٹیشنز کی جا سکتی ہیں اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ جو ٹویٹ کی گئی تھی کہ ہم عالمی عدالتوں میں بھی جائیں گے اور بینل اقوامی سطح پر انسانی حقوق کی خلاف برسی کے اس معاملے کو جو عمران صاحب کی قید کا معاملہ اس کو اٹھائیں گے اب ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ایک پارٹی خود کہہ رہی ہے ہم نے جانا ہے اور ہم نے یہ وکیل کیا ہے تو میربانی کریں آپ بھی اس معاملے کو ٹویسٹ نہ کریں ایک پارٹی نے جب خود اعلان کیا ہے وکیل کا نام لکھا ہے اور کہا ہے ہم پینل اقوامی سطح پر اس معاملے کو جادر کرنے جا رہے ہیں تو آپ اور میں یہ کیوں ان کی صفائی دینے ہیں کہ جی وہ نہیں جا سکتے بھئی اگر جانا ہے جا کے دیکھ لیں وہاں پتہ لگ جائے گا کہ جی وہ ممکن نہیں ہے مگر پیٹیشنز کرنا انسانی اقوام کی تنظیموں کے پاس جانا اور ساتھ یونائٹیڈ نیشنز میں جانا یہ تو ممکن ہے نا کہی نہ کہی تو اس پہ پیٹیشنز کی جاتے ہی ہیں سر یہ بھی کنفرم کی جائے گا یہ جو ملون سلمان رشدی کا وکیل ہے جس فرم کا یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے مجھے یہ نہیں بتا کہ کس نے لی کس نے نہیں لی ایک فاؤنڈنگ میں چار سا میمبر ہیں آپ کے پاس چوئیس ہوتی ہیں آپ کس وکیل کو لیتے ہیں طریقی انصاف سے نام لے کے کہا کہ یہ بڑا چیمپئن انسانی اقو کہ ہم اس کو کریں گے اور بھی چوئیس تھیں دنیا کی کئی فاؤنڈ ہیں آپ کے بھی ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہوں گے مگر بات یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کو اس کا بیک گراؤنڈ جانتے بوچھتے ہوئے فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو وکیل کیا تو یہ شرم کی بات ہے باقی میں نہیں جانتا کس کس نے اس لاو فرم کی ولید لاو فرم پہ سوال نہیں ہے سوال ایک شخص پہ ہے وہاں پہ چار سو اور وکیل ہیں تو تین سو ننانوے وکیلوں میں سے اور کوئی نہیں ملا تھا صرف یہی ملا تھا کو وکیل کرنے کی بھی سرائی ٹھیک ہے اس چیز میں بڑے کلائر ہے مجھے بتائیے سر یہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی ذرہ میں بات کر لیتی ہوں یہ میڈ آف اکٹوبر کی بات ہو رہی تھی کہ آپ غالباً پندرہ اکٹوبر کا شاہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پندرہ اکٹوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے آپ کوئی تاریخ کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ اطلاعات اور کچھ سینئر جنرلسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نہیں آ رہے ہیں سر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اور تاریخ اگر کوئی آ جائے صاحب نے تو پندرہ اکٹوبر کی دیٹ اناس کی گئی ہے اور لگتا یہی ہے کہ پندرہ اکٹوبر پرنچلا میاں صاحب کی واپسی ہو جائے گی آچھا آپ کہہ رہے ہیں پندرہ اکٹوبر کو میاں صاحب ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا تاریخ صاحب پرگرام میں ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں وکیل ہیں شویب شاہین صاحب یہ بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ شویب صاحب یہ چیرمن پی ٹی آئی نے سر ایک ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا جو سلمان رشدی ملون کا وکیل بھی رہا ہے اس کو پہلے پی ٹی آئی اوفیشل ایکاؤنٹ نے ٹوئیٹ کیا پھر اسے ڈیلیڈ بھی کر دیا گیا ایسے شخص کو وکیل کرنے کی کیا وجہ تھی سر اور پھر وہ جو ٹوئیٹ تھا اسے ڈیلیڈ کرنے کا کیا مطلب تھا شویب صاحب یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے پاکستان کی کسی لیگل ٹیم نے اور کسی شخص نے نہ ایدار خان صاحب نے کسی کو آرثرائز کیا ہے نہ کسی کو اپوائنٹ کیا ہے نہ ہی کوئی کیس پاکستان سے بار انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جہا سکتا ہے اس لیے ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی فانٹیزنگ کی لوگ کیا ہے نہ ہی کسی کو آرثرائز کیا ہے کہ وہ ہم نارخاندہ کے بہات پہ یا ہماری لیگل ٹیم کے بہات پہ جو ہم یہاں پاکستان میں مخدمات لڑ رہے ہیں کہ وہ وہاں کسی قسم کا کوئی مخدمہ کریں اور نہ ہی یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور نہ اس کا کوئی ہمارے سے تعلق ہے ایشویب صاحب لیگل فرم صاحب ٹوئیٹ کرتی ہے عمران خان نے ایک وکیل کی مدد لی ہے وہ یہ ٹوئیٹ کرتی ہیں پھر اسی فرم کی ٹوئیٹ کو ری ٹوئیٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے پھر جو ظلفی بخاری صاحب ہیں بطور سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رانو ماہ ان کی طرف سے جب یہ کہا جائے کہ ہم عالمی عطالت جا رہے ہیں اور پھر اسی فرم کی ٹوئیٹ کو وہ ری ٹوئیٹ کریں تو پھر آپ بھی پی ٹی آئی کے رانو ماہ ہیں وکیل بھی ہیں خان صاحب کے آپ کیسے سر لا تعلقی کا یا آپ اوورال پی ٹی آئی کیسے لا تعلقی کا اعلان کر سکتی ہے سر پہلی بات یہ ہے کہ اس میں فیصلے عمران خان صاحب نے کرنے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آترائزیشن نہیں ہے نمبر ٹو لیگل ایشوز کے اوپر جو بھی جس نے بھی بات کرنی ہے اور ہماری آترائزیشن نہ پہلے تھی نہ ابھی موجود ہے نمبر ٹری جو سیاسی اور ادھر مو پہ بات اور گفتگو اور فیصلے کرتی ہے وہ کور کامیٹی کرتی ہے ان تینوں کی طرف سے کسی قسم کی نہ تو کسی کو آترائزیشن ہے نہ کسی نے یہ کیا ہے مالبتہ اگر کسی نے کوئی ٹوئیٹ آگے آئی ہے اور اس کو ری ٹوئیٹ کر دیا ہے بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے اور بغیر سوچے تو اس کے اوپر ہم انکوری کر کے مناسب جو جواب ہوگا وہ کریں گے اپنی بات کو مزید سر کلیر کر دی جائے گا پی ٹی آئی کی کیابلٹ پہ رہنے والے وزیر مشیر ہیں سر یہ ترجمان ہیں جو عالمی عدالت کے معاملے پر ٹوئیٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی بران خان صاحب کے کیس کو لے کر عالمی عدالت میں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خان صاحب کے قریبی سمجھا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیل کا اب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں شویب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمیٹی جو پاکستان میں موجود ہے اور جو عالم خان صاحب یہاں موجود ہیں وائس چیرمن صاحب ہمارے وہ جیل میں ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں اور ہم لیگل کمیٹی یہ سارے فیصلے کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی کسی بھی بندے نے کوئی فیصلہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ without authorization ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا ہم اس کو disown کرتے ہیں کہ ہماری اجازت سے انہوں نے کیا ہے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی یا کسی نے اپنے تائم کو بات کی یا فیصلہ کیا یا کسی قسم کی کوئی پروسید کی ہے تو اس وقت تک ہمارے knowledge پہ نہیں ہے اور اگر آئی یا کسی نے غلط فیصلہ بھی کوئی انسان ہے کر سکتا ہے تو ہم اس کی تصہیر کریں گے اور اس کو rectify کریں گے صحیح اچھے شویب صاحب شویب صاحب یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ تحریک انصاف نے جو وکیل جیفری روبرٹس اس کی خدمات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کنفرم کریں گے کہ انہیں منع کر دیا گیا ہے تذذیر کریں گے اس خبر کی ہمارے اجازت کے بغیر اگر کسی نے ان کو پوائنٹ کیا تھا تو وہ بھی غلط تھا اب اگر ان کو ختم کیا ہے تو پھر انہیں rectify کر لیا اس کا مطلب ہے تو میننگ دیار بھائی عالمی عضالت انصاف میں تو یہ مقدمہ جا نہیں سکتا human rights violations کے لیے وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے human rights violations ہمارے ملک میں جو ہو چکی ہیں جس طرح چادر چادیواری کی پامالی ہو رہی ہے اور جس طرح یہ اس وقت بکی ایک ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو تشدد کے ذریعے ان کو جبر کے ذریعے ان کو پریس کانفنسل کرائے جا رہی ہیں اور ان کو پارٹی چھوڑانے کے لیے جو بتاشا تشدد ہے اور بتاشا ان کے اوپر پیشر ہے اس کا پوری انٹرنیشنل میڈیا کو اور پوری دنیا کو پتا ہے اور میرا خواہل ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اپنے تحیم جو بھی فیصہ کرتے ہیں وہ ان کا انڈیپیرنٹ فیصہ ہوگا لیکن اوفیشلی انجھاگ پی ٹی آئی ایسی اس وقت کوئی نمو ہے نہ ہمیں رادہ رکھتے ہیں شیب صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ سر یہ پی ٹی آئی کا جو ٹوٹر اوفیشل اکاؤنٹ ہے اسے اس وقت ہنڈل کون کر رہا ہے یا کس کے اشارے پر یہ ہنڈل ہو رہا ہے کیونکہ سر یہ پی در پی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ابھی ایک یہ والا ٹوئٹ کیا گیا پھر یہ ٹوئٹ کر دیا گیا پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اس سے پہلے جج صاحب کے لاور آئی کورٹ کے جج صاحب کے خلاف اسی طرح سے ٹوئٹ ہوا پھر آپ بیریسٹر گوہر دیگر وقلہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جی جس نے کیا ہے یہ قابل مزمت ہے لیکن ہماری طرف سے نہیں کیا گیا ہماری نالج میں نہیں ہے تو سر کون آپریٹ کر رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا اوفیشل اکاؤنٹ میرے نالج میں نہیں اگزاکٹل اسی طرح جس طرح سے پچھلے دنوں بھی آپ نے یہی بات کی تھی اور بیریسٹر گوہر کی طرف سے بھی ایک آ گیا تھا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کور کمیٹی کے ممبر ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں یعنی کہ زلفی بخاری یا شہباز گل صاحب یا دیگر لوگ جو کہ ٹوئیٹس کرتے رہے ہیں جو کہ کہتے رہے ہیں کہ ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں عمران خان کا کیس لے کر ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا تعلق ان کے فیل کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے لیکن جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں یعنی کہ آپ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علمے نہیں ہیں تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سے سیچویشن ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت کافی ساری درادائی ہیں کافی ساری گروپنگ ہوئی بھی ہے جو محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور ایک اور معاملہ آج جماعت اسلامی کی طرف سے آج کی داریخ دی گئی تھی آج کے لئے کہا گیا تھا کہ سٹرائک کریں گے ہرتال کریں گے اور آج انہوں نے ہرتال کی بھی اب اس کے بعد ان کا اگلا لاحمل کیا ہوگا تاجروں کی جانب زیرو کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا اگلا لاحمل کیا ہوگا آگے ہرتال کی جائے گی دھرنا دیا جائے گا یا پھر اب جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے اس پر بات کرنے کے لئے مجھے حافظ نایم و رحمان صاحب جوئن کر چکے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم صاحب فرمائیے جماعت اسلامی نے آج یہ جو بجلی کے بھاری بلز ہیں اور مہنگائی اس کے خلاف ایک کامیاب ہرتال کر لی سر اور احتجاج سے حکومت کو جو پیغام جانا تھا سمجھتے ہیں وہ چلا گیا اب آگے کیا لاحمل ہے بلز تو سر اب بھی وہیں کے وہیں پر ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دلائیں گے حافظ صاحب نہیں یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستانی قوم کے لئے یہ خراج تحسین ہے اور کاروباری طبقے کے لئے دیکھیں ان حالات میں اپنے کاروبار کو بند رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن سب نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم علیدہ علیدہ رہیں گے اور لوگ لڑتے رہیں گے خودکشیاں کرتے رہیں گے بلوں کو جلاتے رہیں گے اسلامی نے وہ لیڈرشپ اور آواز پروائیڈ کی اور پوری پاکستانی قوم نے یک جان ہو کر اس کو رسپونڈ کیا ہمارے لئے کراچی میں بڑا یہ مشکل مرحلہ تھا اس لیے کہ کل بھی کراچی میں ہڑتال ہوئی تھی تاجروں کی اور ہم نے اس کی مہت کی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ کسی طرح آج کی ہڑتال ناکام ہو جائے لیکن یہ پبلک رسپونس تھا کہ کچھ تاجروں کی بھی کالی بھیڑیں کچھ تھیں لیکن وہ بھی ناکام ہو گئیں آئیسولیٹ ہو گئیں بلکہ لوگوں نے ان کو اتنا برا بھلا کہا آج کہ یار آپ اس موقع کے اوپر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یونانی مسئلی یہ پوری قوم کی آواز سامنے آئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اب سیکنڈ مرحلہ یہ ہے کہ کل ہماری ساڑھے دس بجے میٹنگ ہو رہی ہے امیر جماعت سے راجالحق صاحب کر رہے ہیں تمام لوگوں کو ان بورڈ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں آئندہ کا اپنا لائے عمل اس لیے کہ یہ نقطہ آغاز ہے یہ کوئی انڈ نہیں ہے ہمیں کوئی ہرتال کرنی کنا ایک علامتی طور پر تو ایک چلیں پورا ہم نے اتجاج ہو گیا ہرتال ہو گئی لیکن سر سوال تو یہ ہے کہ عوام کوئی سے ریلیف کیا ملا اب امیر جماعت اسلامی نے اس سارے معاملے کے اوپر عدالت جانے کا بھی اعلان کیا تھا سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا تھا انہوں نے اس کا کیا ہوا سر اس پر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں ایک تو وہ ہے نا جو جو الیکشن کے حوالے سے وہ تو چلے گئے ہیں اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ پرائیسز کے اوپر اس پر بھی ہم جائیں گے دیکھیں ہم نے فیول ایڈجسمنٹ چارجز پر آلریڈی ہائی پورٹ میں پیٹیشن کی ہوئی ہے اب مسئلہ ہماری عدالوں تو کبھی یہ ہے کہ وہ اتنا پرلونگ ہو جاتی ہیں چیزیں کہ ریلیف لوگوں کو وقت پہ نہیں ملتا ہمیں توقع ہے کہ ہم ایڈجسمنٹ ہیرنگ کی وہاں پر ڈیٹ لگائیں گے اور یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز جو اضافی طور پر لگے ہوئے ہیں یہ فردر چارجز یہ کارٹرلی چارجز ٹی وی کی فیش یہ سب اگر کم ہو تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے لیکن دیکھیں اب ہم نے یہ یہ تیہ کیا ہوا ہے کراچی میں تو ہمارا یہ تیہ ہے کہ ہم گورنر ہاؤس پہ ایک طویل دھرنا دیں گے اور وہاں بیٹھ کر پوری قوم کو وہاں جمع کریں گے اور اپنے اس احتجاج کو وہاں سے بیٹھ کر پورے پاکستان بھی پھلائیں گے صاحب یہاں پر پرابلم یہ ہے نا کہ جو بانڈنگز ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں سر اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ معایدہ خطرے میں پڑ جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سارے معاملے کے اوپر عدالت کا دروازہ کھٹکٹاتے بھی ہیں تو عدالت کی جانب سے کیا ریلیف مل سکتا ہے معایدے ہوئے ہیں ہمارے سر دیکھیں یہ تو میں اس پر تو خیر دوبارہ کبھی بات ہوگی کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کیوں باؤنڈ کیا اور ہم اس کے ساتھ باؤنڈ کیوں ہوئے پچھلے چھہتر سال سے ہم نے کیا کیا ہے لیکن ابھی چلیں اب اس وقت گیونگ سیچویشن میں ہمیں نکلنا ہے تو اس کے میرے پاس دو تین بہت سیدھے سیلوشن ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معایدے ہیں اس کو ریوائز کرنے میں دنیا میں ہر جگہ چیزیں ریوائز ہوتی ہیں خود آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تو ہم ریویجن میں جاتے ہیں تو یہ آئی پی پیز ایسی کونسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی پرائز کو ریوائز نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ نے بہت کما لیا یعنی نو ہزار میگا وارٹ بجلی وہ ہم پروڈیوس کریں اور کریں یا نہ کریں ہم اس کی پیمنٹ ادا کریں اور وہ نو ہزار میگا وارٹ ہیں جس کی ٹرانسمیشن کی صلاحیتی پاکستان کے پاس نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ نون لیگ نے جو کچھ کیا یا اس کے بعد ساڑھے تین سال پی ٹی آئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکی اور انہوں نے کئی بار اعلان کیا کہ ہم ریوائز کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سے سولہ مہینے کی ان کی حکومت یہ ان سے کیوں نہیں بات کر سکتے نمبر ایک اور نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ بتائیے صرف میں ایک مثال دیتا ہوں جو تنخہ دار طبقہ ہے اس نے دو سو چونسٹھ عرب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے اور جو جاگردار طبقہ ہے اس نے چار عرب روپے کا ٹیکس جمع کرایا ہے اگر پچیس اکڑ سے زیادہ کی زمین پر بھی ٹیکس لگا دیں یہ سیکھ ڑوں عرب روپے کی آمدنی ہزاروں عرب میں چلی جائے گی تو یہ تو دو میں آپ کو بلکل سیدھی سیدھی سی باتیں بتا رہا ہوں باقی آیاشیاں ختم کریں پیٹرول ان کا مفت ختم کریں ان کی بڑی گاڑیوں کو ہزار سی سی پہ لائیں بھائی ہمیں ہی ساری قربانی دیں عمام دیں یہ بڑا طبقہ کیوں نہیں دیتا یہ کیوں وی گوز ری وز میں ہے بھائی یہ جو تین کلومیٹر اور چار کلومیٹر پر ایک لٹر خرچ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہزار سی سی پہ آ جائیں گے تو کتنا بڑا فرق پڑے گا یہ چودہ پندرہ کلومیٹر پر لٹر ہو جائے گا کتنا فرق پڑ جائے گا تو ان کے مفت پیٹرول ختم کیے جائیں ان کی گاڑیاں ان سے لی جائیں ان کی منٹیننس کے چارجز ہم کیوں برداشت کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ بغیر کسی ریویجن کے آئی ایم ایف سے ایک واضح فرقانہ شروع ہوگا آپ کچھ کریں گے تو آپ آئی ایم ایف میں بھی دباؤ ڈال سکیں گے اور اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اسی طرح غلامی در غلامی دیں گے حافظ آپ ابھی یہ پچھلے دنوں یہ جو انگامی اجلاس بلایا تھا وزیراعظم صاحب نے اس میں یہ تجویز سامنے آئی تھی لیکن اس کے اوپر مزید خزانے پر بوجھ آ رہا تھا وہ جو 18 سے 21 گریٹ تک کے لوگ تھے ان کی بجلی فری بجلی ختم کرنی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ الاؤنس اس کو ایٹ کیا جا رہا تھا صرف یہ مجھے بتائیے آپ نے چند روز پہلے یہ احتجاج کے ساتھ ساتھ کچھ دھرنا وغیرہ کا بھی اعلان کیا تھا تو اس کا کیا پلان ہے یہ کراچی کی سطح تک ہے یا ملک گیر دھرنے کی آپ لوگ بات کریں کچھ پلان ہو گیا فائنل اس کا یہ کل انشاءاللہ جو میٹنگ ہماری ہے اللہ نے چاہا تو اس میں ہم پورا آئندہ کا لائے عمل چاک آؤٹ کر رہے ہیں اور سراج الحق صاحب اس کا اعلان کریں گے ہم تو آلریڈی کے الیکٹرک کا جو یہاں پر سپیشل کیس ہے ایک مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے اس پر آلریڈی تیہ کر چکے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے اور دیکھیں یہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہی یہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہرطال کے بعد جب ہم دھرنے پر بیٹھ کے بات کریں گے تو یہ پوری قوم کی وہ آواز بنے گی اور جگہ جگہ جب یہ دھرنے شروع ہوں گے تو ان حکمرانوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ انسان بنے اور یہاں پر آ کے سوچیں اچھا مجھے یہ بتائیے ایک طرف آپ ایمکم کے اوپر بڑی تنقید کرتے رہے ہیں سر ہرطالوں کے اوپر اور ابھی میں جو کچھ فوٹیجز دیکھ رہی ہوں پشاور سے کچھ فوٹیجز آئی ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جماعت کا حصہ ہیں ان کی طرف سے زبردستی دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں حافظ صاحب اس پر کیا کہیں گے سر آپ جی نہیں غلط ہے دیکھیں پورے پاکستان میں پی ایجام ہرطال نہیں ہم نے پی ایجام کا اس طرح سے کہا نہیں تھا ایک دفعہ کہا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ملگیر ہرطال کہا تھا مجھے نہیں معلوم پشاور کی فوٹیج کا ایمانداری کی بات ہے میں نے نہیں دیکھی لیکن اگر کسی نے بھی یہ کام کیا ہے تو غلط کیا ہے کراچی میں بھی کیا ہے تو غلط کیا ہے بائی ان لارج 99.9999% یہ پورا من ہرطال ہیں اس میں کوئی ایک واقعے کو آپ پورے پاکستان کے اوپر محیط نہیں کر سکتے نہ پرونے چھیک چھیک تو جماعت اسلامی کا ویسے سر یہ ایک فطیر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر پھر انکوئری بھی کی جاتی ہے ایکشن بھی ہوتا ہے تو پھر میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ نہیں تھے تو پھر اس پر انکوئری بھی کی جائے اور ایکشن بھی لیا جائے جماعت اسلامی سے حافظ نیم و رحمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے وقت بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھی ہے اللہ حانی کے بعد